اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے قبر نامی میں آپ کا خیر مقتب ہے میں ہوں نیہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم قبروں پر شہر حیدربارد کی آصف نگر را خاضی صد را خاضی گوشہ خادرین نے کہا ہے کہ سید علی گوڑا آصف نگر میں نائب خزات دفتر کا افتتہ عمل میں لائے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سید علی گوڑا آصف نگر میں مقامی لوگوں کی گزارش کے بعد اس کا افتتہ کیا گیا ہے دیکھئے صدر خاضی گوشہ خادرین کا اس زمن میں مزید میڈے کے سامنے کیا کہنا ہے ناظرین اکرام اے خر کا نام خاضی محمد گوشہ خادری عبرولائی گورنمنٹ صدر خاضی آصف نگر زون حیدرباد ناظرین اکرام بھی بڑی خوشی کے ساتھ مسئلت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکر جمیل بجالاتے ہوئے ناظرین اکرام کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج سید علی گوڑا مراد نگر آصف نگر حیدرباد میں دفتر نائب خضاد آصف نگر زون کا افتتہ عمل میں آیا جو خاضی حافظ محمد عارف خادری صاحب یہاں پر خدمات انجام دیں گے یہاں کے مقامی مسلمانوں کی مسلسل خواہشوں سے یہ دفتر کا افتتہ کیا گیا ہے کہ یہاں کے عوام کی خواہش تھی کہ سید علی گوڑے میں گورنمنٹ خضاد آصف نگر زون کا ایک برانچ خائم ہو تاکہ یہاں کی مقامی عوام کو فائدہ حاصل ہو تو ناظرین اکرام خاضی حافظ محمد عارف خادری صاحب 38 سال سے جہاں مسجد خادریہ سید علی گوڑا میں خدمات انجام دے رہے ہیں جہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے 38 سال سے حیرت سلسل ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں جلاز فرمائے اور یہ دفتر خائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سہلت ہو نکاح کی اطلاع 24 گھنٹے پہلے بھی دیں تو انشاءاللہ خاضی صاحب تشریف لائیں گے عاصف نگر مران نگر سید علی گوڑا عاصف نگر کمار واری فلخانہ اور علاپتی نگر ملان فنکشنال ہائٹیک فنکشنال میراج فنکشنال کلاسک فنکشنال روب گارڈن اور کلاسیک کنگ کلاسیک کلاسیک کرون کلاسیک کوہ نور اور پرفیکٹ اور کلاسیک فنکشنال کنگ پیالیس اور گرینڈ فنکشنال اور رتن میک فنکشنال گرین ہاؤس ملاب گارڈن یہ تمام فنکشنالوں میں اور یہ محلوں کے مسادید کمیونٹری حالس میں نکاح کے مطالق خاضر حافظ عارف خاضر صاحب سے خدمت حاصل کر سکتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین وہ کاروان کے ایمیل اے کوسر مہید دین نے ناندر مہاراشترہ میں ناندر ساؤتھ ایج سیون کے امیدوار سید مہین کے حق میں انتقابی جلزیان سے خطاب کیا جاتا تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کی جماعت کا صدر میری جماعت کا صدر جن کا نام ناخیب ملک بہرشتر عصد ان صاحب نے ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت اندر آپ کے تعلق سے بات کرنے والا کوئی شخص ہوتا وہ عصد الدین عوی صاحب ہوتے ہیں آپ نے کئی مرتبہ پیپر کے ذریعے پڑھ کر دیکھا ہوگا یا ٹی وی کے ذریعے دیکھا ہوگا ہندوستان کی پالیمک کے اندر مسئلوانوں کے تعلق سے یا دلیتوں کے تعلق سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کی جماعت کا صدر بات کرتا ہے میرا بتانے کا مقصد کہیں تین تل لاکھ کے نام پر شریعت کے اندر مداخلت یا میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستاغی کے نام پر کبھی اتمام کے تمام یہ دلال کبھی بات کرتے ہیں تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا مگر آواز اٹھاتی ہے شخصیت وہ آپ کی جماعت کا صدر میری جماعت کا صدر اٹھاتا ہے آپ نے دیکھا ہوں گا سال کے بارہ مہینے کے اندر حیدر آباد کے اندر ایک مہینہ رہتے ہوں گے کبھی ہندوستان کے ہر ریاست کے اندر پہنچنے والا یا ہندوستان کی ہر ریاست کے شرک کے اندر پہنچنے والا کوئی جماعت کا صدر ہے تو آپ کی جماعت میری جماعت کا صدر پہنچتا ہے میرا بتانے کا مقصد کبھی راجستان میں نظر آتے ہیں کبھی اکتر پردیش میں نظر آتے ہیں کبھی دلی کے اندر نظر آتے ہیں کبھی کناڑک کے اندر نظر آتے ہیں کبھی مہاراستہ کے اندر نظر آتے ہیں ان کا مقصد صدر محترم کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو متحد کرنا ایک پریڈ بارم پر لانے کا ان کا مقصد ہے مگر آپ تمام کو غور کرنا ہوگا جاؤں گے ہندوستان کے دوہدار چودہ سے لے کر آج کی تارے تک یہ بھارت جنتہ پاٹی حکومت میں آنے کے بعد آپ کے اوپر یا دریت ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے کہیں ایک سال پہلے دے گا ہوگا جس وقت کبھناڑک شہر کے اندر ایک بچی مسلمان بچی ایکزام لکھنے کے جو دے جاتی ہے اور وہ برخہ پیر کر جاتی ہے وہاں پر وہ بچی کو روک کیا جاتا ہے وہ لوگ روکنے والے کوئی نہیں یہ اے بی 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 کے لوگ ہوتے ہیں اور پی جی و ایم کے لوگ روک کر وہ بچی کو نہ خابر کرنے کے لئے کرتے ہیں مگر اندوستان نے دیکھا اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طاقت دیا اور بچی اسی طریقے سے نعرے تکبیر اللہ کو لگاتے ہوئے اپنے ایکزام روم میں جاتی ہے اور ایکزام دیکھا لکھتی ہے اندوستان نہیں پر دنیا دیکھا جس کے بعد اس بچی کے پر کیسز بکیا جاتا ہے مگر اس بچی کے تعلق سے اس بچی کی تائز میں ٹھینے والا کوئی نہیں ہوتا اگر کوئی ٹھائٹا ہے تو آپ کی جماعت کا صدر میری جماعت کا صدر ٹھائٹا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر گرکن پارلمنٹ ہیترباد بیرسٹر اسدودین ہوئیسی کے قیادت میں مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوسر مہیدین کی طرف سے جوٹو دور انتقابی مہیم ناندر جنوبی کے احمیل امیدوار سید مہین اور پیسہ کے چیئرمن جابر احمد کے ساتھ مدینہ نگر گنگا نگر بلال نگر اعتراف کے علاقے میں چلائی گئی ووٹرون سے اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی کے انتقابی نشان پتنگ پر رابوت دالنے کی اپیل کی مہیدوارم خزبے میں بس اسٹیشن کے قریب امرواتی سکاننگ سینٹر کا افتتا جمعے کے صبح مقامی خانداز وصنط ونکٹا کرشنہ پرسات نے کیا منتظمین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سکاننگ ڈسٹ کو عام مریضوں کے لئے قابل رسائی بنائے جن کے ساتھ سروس کی واقفیت ہو انڈی اے اور گرانڈ الائنس کے خیردین اور دیگر نے اس میں شرکت کی ہیں کنڈا پلی مینسپالٹی کی تلگو دیشن پارٹی کے کمبے کے رکن کو ریٹی چکروٹی نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے یہ معلوم ہونے پر مہلاورم کے امیلے سری وصنط ونکٹا کرشنہ پرسات نے کنڈا پلی مینسپالٹی میں کو ریٹی چکروٹی کی والدہ کو ریٹی میری امہ کی میت کا دورہ کی اور پھول چڑھائے اور خلاج پیش کیا انہوں نے دعا کی کہ وہ ان کے پاک روح کو سکون دے کو ریٹی نے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انڈی اے گرانڈ الائنس کے خیردین اور دیگر بھی سوران موجود تھے زل انتظام یعنی وڈگیرہ شہر میں ہلکی گاڑی ٹیکسی اور ریٹ آٹو ٹم ٹم پارکنگ کے لیے جگہ دینے اور عوام کے لیے سوچالے شہر کے سریٹ لانپ پر سیسی کیمرہ اور رنالیوں کو صاف کرنے اور تمام تجبزات کو صاف کرنے کی واننگ کا جباب دیا ہے جمید کی صبح دس بجے مرکزی سڑکوں کے دونوں اطراف پیدل چلنے والوں کی سڑک پر خائم قیر قانونی ڈبوں کو ہٹانے کے لیے کاروائی کی جائے گی اور حال ہی میں گرام پنچائت اور تعلقہ پنچائت پولیس دیپارٹمنٹ پی ڈی بلو اختیداروں کے زدیے لیے گئے فیصلی کے مطابق صبح دہی شہر کی اہم سڑکوں کو زل انتظام یعنی جی سی بی کے ذریعے صاف کیا کیا نوٹانہ تعلق تعلق دل بڑھتا کنٹا پرموکا سرکل کرنی آخر bono لیکن اختیداروں کے تعلق 었م موسیقی موسیقی ایک ہاندہ چشتیا کا اہم رول ہے اسی ہی ہاندہ کے صوفی بزرگ اچھی کے پانسو پچاس سال پہلے موجودات الانگانہ سٹیٹ داران پردزلے موزے قلمپالی کے سرزمین کو روانہ کبخشی اور کفر کے اندھیرے کو مٹا کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کیا دین اسلام کو آباد کی اور محبت کا ایسا جام پلا دیا کہ ہندو مسلم اور عیسائی بلا مذہب و ملک آج بھی آپ کے گنگاتے ہیں اور نظر و نیاز کے دیے جلاتے ہیں آپ حضرت کا اسم شریف اسم آزم بن بن کر ہر طرف گونچتا اور ہر دل کو سکون اور اتمنان بخشتا ہے آپ حضرت کا نام حضرت مختوم سید شاہ احمد فتال حسینی رحمت اللہ علیہ بروز جمعیرات آپ حضرت کا پانسو پچاس سالانہ سندل مبارک منائے گیا اور چھے نومبر کو چار شمعہ دین جماعت الاول کو بعد نماز مغرب حضرت سید شاہ حفظ اللہ حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت قبلہ کے دولت خانے پر فاتحہ و لنگر کا احتمام کیا گیا تھا اور بعد لنگر جلسہ سیرت اولیہ کا احتمام کیا گیا جلسے کا آغاز حفظ سید شاہ انائیت اللہ حسینی کی قرات اکلام پاک سے ہوا اور شہنشاہ قطابت حضرت مولانا مفتی سید شاہ عزیز اللہ قادری قبلہ کی بر اصل تقریر نے محفل کو رنگ دیا اور بعد ازا محفل سما کا انقاط عمل میں لائے گیا اور بعد نماز فجر ساتھ نومبر جمعیرات چار جماعت الاول حضرت قبلہ کے دولت خانے سے ہمراہ رفائی فقرہ جلوس اندل مالی بدست مبارک سجادہ نشین آستان خطالیہ پہنچا بعد سلام وہ فاتحہ تبرکات کا تقسیم ہوا اور اس موقع پر حضرت سید شاہ احمد علی نقشبندی چشتی محبوب نگر وہ حضرت محمد محسن بابا قادری ریچور اور سید شاہ معصوم حسینی بسری اور سید شاہ عارف اللہ حسینی کا ناٹک اور مشہور وہ معروف وہ شایقین حضرات نے شرکت کی سید شاہ رحمت اللہ علیہ حسینی صاحب وہ سید شاہ کلیم اللہ حسینی صاحب نے مہمانوں کا استقبال کی اور سید شاہ آیت اللہ حسینی جانشی وہ سجادہ آستان خطالیہ کولمپ علی نے تمام حضرات کی گل پوشی و شل پوشی کی اور سب کا شکریہ دا کیا تمام مراسم سندل سجادہ نشین حضرت قبلہ ماں فرزندان انجام لیا گیا جی اس نواز نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جائمع ذات کا سروے بغیر کسی شکو کوشبات کے پر سکون طریقے سے کیا جا سکے تمام سیاسی جماعتیں سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر تاؤن کر انہوں نے کہا ہے کہ سب کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ چونکہ بی سی کمیشن کے پاس اپنی مشنری اور عملہ نہیں ہے اس لیے یہ جامع سروے بی سی کمیشن کے جانب سے اسے کسی سرکاری محکمے کے حوالے کرنے کے درخواست کے بعد ہی منصوبہ بندی کے محکمے کو سنپا گیا تھا بی سی کمیشن درخواست کرتا ہے کہ محکمے منصوبہ بندی بغیر کسی اقلطی کے اس جامع ذات کے سروے کی کوشش کرے گئے نگرانوں اور اوپر کے اہلکاروں کو کوشش کرنے چاہیے کہ وہ کم از کم ایک دن پہلے وہ معلومات فراہ کرے تاکہ شمار کنندگان خانداروں کے پاس جائیں کہ کس دن اور کس علاقے میں انہیں پہلے سے واضح طور پر آگاہ کیا جائے گا محیش کمار گوڑ پی پی سی سی صدر ایمیل سی نے کہا ہے کہ متحرک کسی امرو انتریلی سے ان کے سالگرہ پر مل کر خوشی ہوئی ہے آپ کا ویجن اور لگن ہمیں ایک خوشحال تلگانا کے لیے مزید پہنت کرنے کی ترقیب دیتی ہے آپ کے لیے کامیابی صحت اور لوگوں کے لیے وہ سلسل قیادت سے بھرے سال کے خوش پاہش کرتا ہوں مہاتمہ جتیبہ پھولے پرجا بھون میں منقضہ پرجوانی پروگرام میں کل چار سو کتھتر درخواستیں موصل ہوئی ہیں اور زیداروں نے بتایا کہ بی سی ولفیر جپارٹمنٹ کے لیے ایک سو چھپن پنچائے تراج اور دیہی ترقی کے لیے ستیاسی اور محکم بجلی کے لیے پچھتر ریوینیو سے متعلق مسائل کے لیے بچاس پروازی پروانی کے لیے چار اور دیگر محکموں کے لیے ننیانوے درخواستیں موصل ہوئی ہے ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے وائس جیرمن ڈاکٹر چنہ رڈی پبلک ایڈنسٹریشن سپیشل آفیسر دویا نے اس پروگرام میں حصہ لیو اور درخواستیں وصول کی انہوں نے پرجا بھون آنے والوں کے مسائل بھی دریافت کیے پتر پردیش کے وزیرعالی یوگی ادیتناتھ نے کہا ہے کہ آج براس تیزل مرادبات کی کنڈر کی اسمبلی حلقے کے برجوش لوگوں سے خطاب کیا ہے جنہوں نے نجات دینے والی ماں گنگا کے مقدس آشرواز سے نوازہ عوامی آشرواز سے یہاں زمنی انتقابات میں ترقی اور گود گووننٹ کا کمل کھلنا یقینی ہے ہر بیجی اور بہن کی عزت کی تحفظ کے لیے ہر گاؤں گلی اور محلے تک ترقی کو یقینی بنانے اور ہر قریب کی بہتری کے لیے جب الانجن والی حکومت عظم کے ساتھ کام کر رہی ہے تلنگانہ کے وزیرعالی ریونت رڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے تیرملہ تیرپتی دیوستانم گووننگ کونسل کی طرز پر یاد گرگوٹا سری لکشمی نرسم حسفامی دیوستانم کے لیے گٹرسٹ ربورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے حکام کو اس کے لیے ضروری اختمات کرنے کا حکم دیا گیا تیرپتی تاریخی اہمیت کے حامل اس مندر کو تمام ریکارڈوں میں یاد گرگوٹا کے طور پر عمل میں لائے جانا چاہیے کیونکہ عقیدت مند اسے یہ دادری کے بجائے بکارتے ہیں اور گوشالہ کے انتظام کے لیے ایک خصوصی نظام لائے جائے اور اگائے کے تحفظ کے لیے چکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے ماضی کی طرح عقیدت مندوں کو پہاڑی پر سونے اور وہاں پر عبادت کرنے کے قابل بنانے کیلئے اختمات کیے جائیں تلنگانہ کے وزیراعلا ریون ترڈی کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ کی گورنمنٹ پر آدیس نواس جنہوں نے ویملوارا راجہ راجشورہ مندر پہنچ کر وہاں پر خصوصی پوجہ کی اور وہاں پر ستاون گائیوں کے ساتھ اقراج عقیدت پیش کیا اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کی تلنگانہ کے لیے دعا کی تلنگانہ کے لیے دعا کی تلنگانہ تلنگانہ کے لیے دعا کی تلنگانہ کے لیے دعا کی تلنگانہ کے لیے دعا کی اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ